دوستوں ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ کا پریجاپتی نیوز میں دوستوں کہ آپ نے کبھی سوچا ہے چلتی ندی میں پلر کیسے بناتے ہیں جی ہاں دوستوں یہ سوال آپ کے مند میں بہت بار آیا ہوگا کہ آخر ندی میں پل کیسے تیار ہوتا ہوگا جیسا کہ آپ کے سکرین پر دکھ رہا ہوگا کتنی آسانی سے ندی میں پل بنانے کا کام چل رہا ہے دوستوں یہ بات تو آپ اور ہم بہت خوبی جانتے ہیں کہ دنیا میں بہت سے ایسی چیزیں ہیں جن کے ہونے کے بارے میں تو ہمیں پتا ہے لیکن وہ کیسے ہوتے ہیں اس بات میں ہم گچہ خوا جاتے ہیں جی ہاں اب جیسے کی آپ ہماری آج کیسے ویڈیو کو لی لی جیے ہمیں پتا ہے کہ بریج ہمارے جیون کا اہم حصہ ہے کیونکہ اگر یہ بریج نہیں ہوتے تو ہمیں کافی لمبا سفر تیہ کر کے کہیں جانا ہوگا اور بریج کی مدد سے ہم پانی کے اوپر سے نکل کر اپنا سمیہ اور ایندھن سب کچھ بچا لیتے ہیں ایسے میں آپ بھی کوئی نہ کوئی بریج کے اوپر سے گزرے ہی ہوں گے لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا ہے پانی کے بہاو کے چلتے بریج کو اپنی جگہ پر ستھت رکھنے کے لیے جو پلرز بنائے جاتے ہیں وہ آخر بنتے کیسے ہیں جی ہاں دوستوں سوال بہت پیچیدہ ہے لیکن چنتہ مت کیجئے کیونکہ میں یعنی آپ کا دوست وشال پرجاپتی آپ کے سامنے ان پورے سوال کا آنسر دینے آیا ہوں جسے سننے کے بعد آپ واقعی میں حیران ہو جائیں گے تو دوستو دیر کس بات کیے چلے ہی شروع کرتے ہیں ہماری شاندر ویڈیو لیکن ہاں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھرا ہوگا اس پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں اور سائیڈ میں پیل آئیکن بھی دکھرا ہوگا اس پر بھی کلک کر لیں تاکہ آپ کو ویڈیو ملے سب سے پہلے سب سے پہلے تو آپ نے ہماری اس ویڈیو پر کلک کیا ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ ضرور کچھ نیا سیکھنے والے ہیں اور آپ کو بھی اپنے آس پاس موجود چیزوں کے بارے میں جاننے کی جگیاسہ رہتی رہتی ہے اور انہی جگیاسہوں میں سے ایک پلر ہے جو ندیوں میں بنا جاتا ہے تاکہ اس کے زیرے بریج کو پوری طرح سے استحت رکھا جا سکے دوستو سب سے پہلے آپ کو ہم یہ بتا دیں جسے کوفر ڈیم کہا جاتا ہے اس ڈیم کا سٹرکچر کبھی سرکل میں ہوتا ہے تو کبھی سکوئر میں وہ پلر بنانے کے طریقے پر ڈپن کرتا ہے اسے بنانے کے لیے سٹیل کے لمبے لمے سٹرکچر اس پر فٹ کر دیے جاتا ہے اور پھر انہیں سرک کلر یا پھر سکوئر شیپ دے دیا جاتا ہے اور جب یہ بن کر تیار ہو جاتا ہے تو اسے پانی کے اندر ڈال دیا جاتا ہے پانی کے اندر جانے کے بعد اس سٹیل کے سٹرکچر کو مشین کی مدد سے باری باری کر کے پانی کے اندر فٹ کیا جاتا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے اس میں سیٹ ہو جائے جس کے بعد موٹر اور پمپ کے ذریعے اس پورے سٹرکچر کے اندر کا پانی باہر نکال دیا جاتا ہے جس وجہ سے یہاں پر ایک سوکھی خالی جگہ بن جاتی ہے اور اسی سوکھی خالی جگہ پر پلر بنانا شروع کیا جاتا ہے جہاں پر کئی سارے ورکرز لگ کر اس جگہ پر پلر بناتے ہیں حالانکہ ہر جگہ اس طرح سے کام نہیں کیا جا سکتا کیونکہ کئی کئی جگہوں پر ندیاں بہت زیادہ گہری ہوتی ہیں جہاں پر یہ کوفر ڈیم بنا کر نہیں ڈالا جا سکتا اور پھر ایسی جگہوں پر انجینئر بہت سارا پتھر اور ملوہ ڈال دیتے ہیں اسے ڈالنے کے بعد وہاں پر ایک سٹرکچر بنا دیا جاتا ہے جو کی اوپر تک آ جاتا ہے اور جب یہ سٹرکچر پوری طرح سے بھر جاتا ہے تو پھر اس کے اندر وہی کوفر ڈیم بنا کر تیار کیا جاتا ہے حالانکہ اس جگہ پر ہمیں پانی باہر نکالنا ہوتا ہے اور یہاں پر ملوہ اور پتھروں کو اندر بنایا گیا اس سٹرکچر سے نکالنا ہوتا ہے تاکہ دیرے دیرے وہاں کی جگہ خالی ہو جائے اور ہمیں ایک کیوب کی سن رچنا مل جائے دوستوں جب اس طرح کی سوکھی زمین مل جاتی ہے تو اس کے بعد آگے کا کام شروع کیا جاتا ہے جہاں پر کئی سارے ورکرز لگ کر ایک پوری سوکھی زمین پر پلر بنانے کی تیاری کرتے ہیں اور پھر ورکرز کانکریٹ لوہے اور باقی چیزوں سے اس پلر کو بنانے میں لگ جاتے ہیں پلر بننے میں کافی سمیہ اور طرح طرح کی مشینوں کا استعمال ہوتا ہے لیکن جب یہ پوری طرح سے بن کر تیار ہو جاتا ہے تو کوفر ڈیم اس سے ہٹا دیا جاتا ہے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ کوفر ڈیم کو پانی کے اندر فٹ کرنے کے کئی سارے طریقے ہوتے ہیں جیسے کی دو طریقے تو ہم نے آپ کو ایسے ہی بتا دیئے اور اگر اسے اٹھا کر پانی کے اندر سیٹ کرنے میں دکت ہوتی ہے تو اس کے نیچے بڑے بڑے لوہے کے روڈ رکھے جاتے ہیں جس سے گھومتے ہوئے پانی کے اندر چلا جاتا ہے اب دوستوں ایسا بھی کئی بار ہوتا ہے کہ پلر پانی میں تھوڑی دور جا کر بنایا جاتا ہے اس لئے اس طرح کی سچویشن میں کوفر ڈیم کو فلوٹنگ بنایا جاتا ہے جہاں پر اس سے نیچے کچھ ایسی مشینیں فٹ کر دی جاتی ہیں جو پانی کے اوپر اسے تیراتی ہوئی لے جاتی ہے یا پھر جہاز کی مدد سے انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جاتا ہے جس کے بعد انہیں اسی روڈ کے اوپر روٹیٹ کرنے والے طریقے سے پانی کے اندر ڈال دیا جاتا ہے جس میں کئی سارا وقت لگتا ہے حالانکہ یہ کام تھوڑا خطرناک ضرور ہوتا ہے لیکن جتنے بھی لوگ اس طرح کے کام میں لگے ہوتے ہیں وہ کافی پروفیشنل بھی تو ہوتے ہیں اور انجینئرز کو بھی اس کام کی کافی نولیج ہوتی ہے جس وجہ سے وہ صحیح طریقے سے بریج بناتے ہیں ورنہ اگر کسی نوسکھیے دوارا بریج بنایا گیا تو کئی سارے دکتیں ہو سکتی ہیں اور اس کا خامیازہ کئی سارے لوگوں کی موت سے بھگتنا پڑ سکتا ہے اور دوستوں اب تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کیوں اس طرح بریج بنانے میں اتنا زیادہ خرچہ آتا ہے ایسے میں بریج بنانے میں خرچ کے ساتھ ساتھ کافی سارا سمیں بھی لگ جاتا ہے اس کے باوجود کئی بار بریج فیل ہو جاتے ہیں اور بھیانک روپ لے لیتے ہیں اس چیز سے بچنے کے لیے بلکل پروپر طریقے سے بریج بنانا بہت ضروری ہے ورنہ اتحاس میں ایسا کئی بار ہوا ہے جہاں پر بریک فیل ہو گئے ہیں اور کئی سارے لوگوں کو اپنی زندگی سے ہاتھ دھونا پڑا ہے انت میں ہم صرف آپ سے اتنا کہنا چاہیں گے کہ ہمیں پورا وشواس ہے کہ آپ کو ہماری آج کی شاندار ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اور آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا اور اسی طرح دیش دنیا کی باتیں جاننے کے لیے اور نئی نئی چیزوں کو سیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اس کے ساتھ ہی اسے شیئر بھی کر دیجئے گا تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی لوگوں کو دیش دنیا میں ہو رہی چیزوں کا پتہ لگ سکے باقی اب وقت ہے آپ سے الویدہ لینے کا پھر ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک جائے ہند جائے بھارت دوستو آپ کی سکرین پہ دو اور ویڈیوز دکھ رہی ہیں جسے دیکھنے کے لیے آپ اس سکرین پر کلک کریں دونوں دیکھئے گا بہت اچھی ویڈیو بنیئے